بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں بینہ زہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ تیسٹی وائبز ویڈ زہرہ تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دہی بلوں کی بہت ہی ایزی رسپی شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھنا ہے میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گی کہ دہی بلوں میں ٹیسٹ کیسے لانا ہے خوشبو کیسے لانی ہے تو اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا تو یہاں پر میں نے بلیاں نہیں ہے یہ بزاری بلیاں ہیں اس کو بیس منٹ کا میں سٹے دوں گی پانی میں بھگو کر رکھوں گی بیس منٹ تک تاکہ بلیاں جو ہیں وہ نرم ہو جائیں اور ان کا جو کرکرہ پن ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ بزاری بلیاں جو ہوتی ہیں ان میں بہت ہی کرکرہ پن ہوتا ہے تو یہاں پر بیس منٹ جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اب میں ان کو باہر نکال لوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ جو پانی ہے بلیوں کا جو پانی ہے جس میں میں نے بھگو کر رکھا تھا وہ کتنا آئلی ہو چکا ہے کیونکہ جو بزار کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں تو پانی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ وائٹ پانی تھا اور جیلو ہو گیا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ آئل تھا اور جو ایکسٹرا آئل تھا بلیوں میں وہ نکل چکا ہے تو چلیے مین رسپی کی طرف آتے ہیں یہاں میں نے دہی لیے اس کو میں نے پھینٹا نہیں ہے ابھی تک اس میں میں پیسٹ ایٹ کروں گی ہرہ مرش ہرہ دنیا اور پودینہ کا پودینہ جو ہیں وہ خوشبو کا بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں ایک چھٹکی نمک اچھا نمک جو ہے آپ حسبے ضرورت بھی استعمال کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ذائقہ ہے جتنا آپ استعمال کرتے ہیں سرخ مرش بھی اسی طرح ہیں آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں سرخ مرش کو اس کی جگہ آپ ہرہ مرش بھی ایڈ کر سکتے ہیں چارٹ مسئلہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہیں اگر یہ نہ ہو تو دہیبلوں میں ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا زیرا پاودر یہ بھی بہت لازمی چیز ہے اس سے خوشبو جو ہے وہ بہت ہی اچھی آتی ہے اب ان ساری چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی اسی طرح دہی کو جو میں نے نہیں پہنٹا تھا سٹارٹ میں وہ بھی اچھے سے پھینٹ جائے گی تو ان کی مکسنگ کنا کے آپ جو دوسری ہمارے پاس چٹنی ہے اچھا وہ ہے میٹھی چٹنی اس کو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اس کی جگہ آپ دہی میں چینی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی سی دہی نے اس میں چینی ایڈ کریں اگر آپ کے پاس گھر میں ایملی موجود نہ ہو تو آپ یہ طریقہ کر سکتے ہیں اس کو میں نے بیس منٹ تک رکھا تھا اب اس کو میں اچھے سے پھینٹ دوں گی تاکہ اس کا جو ارومہ ہے وہ نکل جائے اور اس کی جو گھٹلیاں ہیں وہ الگ ہو جائیں تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی گھٹلیاں کس طرح میں نے الگ کی ہیں اگر آپ اس کو بیس سے پچیس منٹ کا سٹی دیں گے تو یہ ضرور آپ کی چٹنی جو ہے وہ بہت گھاڑی بھی بن جائے گی اور اس کی گھٹلیاں جو ہیں وہ بھی الگ ہو جائیں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گھٹلیاں بلکل خالی ہو چکی ہیں اب ان کو میں سائٹ پہ کر دوں گی اور یہ چٹنی بھی ہمارے پاس ریڈی ہو چکی ہے اب اس کے بعد ایک بڑا سا میں برتن لوں گی اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ جو بھلیاں تھی وہ کس طرح سوفٹ خوشک اور نرم ہو گئی ہیں پہلے یہ بہت زیادہ کرکری تھی اب یہ بہت زیادہ نرم ہو چکی ہیں سوفٹ ہو چکی ہیں اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی فومی ہو چکی ہیں تو یہ طریقہ اگر آپ کے پاس بھلیاں نہ ہو گھر والی تو اب بزار سے منگوائیں ان کو اس طرح رکھیں تو یہ بلکل گھر والیوں کی طرح بن جائیں گی جس طرح آپ گھر میں بناتے ہیں اب اس میں ہم چیزیں کی ایڈنگ کریں گے باریک کٹا ہوا پیاس پیاس کو اس طرح باریک کٹیں کیونکہ اس کو ہم نے ایسے ہی کھانا ہوتا ہے اگر یہ ہمارے موں میں ایسے موٹا کٹا ہوا چلا جائے تو سارا موں کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو پیاس کو باریک کٹ کریں اسی طرح ٹاماٹر ٹاماٹر جو ہیں یہ زیادہ تر کوئی ٹیسٹ کا کام نہیں کرتے ہیں یہ جس خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں آلو جو ہیں ان کو آپ نے اچھے سے بوائل کر دینا ہے تین سے چار آلو کو میں نے اچھے سے بوائل کر دیا تھا اور ان کی کٹنگ جو ہے وہ میں نے اس طرح کی کی ہے ہرہ دھنیا یہ بھی خوشبو کا کام کریں گے لازمی ایڈ کریں ہرہ مرش اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ ہرہ مرش کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب چٹنیا جائیں گے سب سے پہلے میٹھی چٹنی اگر آپ کے پاس میٹھی چٹنی نہ ہو تو آپ اس کی جگہ دھئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں چینی ایڈ کر کے اب ماشاءاللہ اس کی فائنل لک کی طرف ہم جا رہے ہیں تو آپ نے اس کو بلکل میس نہیں کرنا ہے اب اس کی اچھے سے مکسنگ کریں گے فائنل لک کو بلکل آپ نے میس نہیں کرنا ہے اسی طرح اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ میں مجھے آپ بتائیں کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تو یہ فائنل لک ہے ہماری دھئی بلے جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ ان کو اپنے گیسٹ کے سامنے اگر آپ کے گھر میں اچھانا کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو آپ ان کو سرف کر سکتے ہیں پانچ منٹ کی ریسپی ہے پانچ منٹ میں آپ ان کو بنا سکتے ہیں اسی طرح چینل کو لازمی سبسکرائب کریں یہ آپ لوگ کی طرف سے ہمارے لئے گفٹ ہوتا ہے تھینک یو سو مچ